بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کوئی خادم ہو غلام ہو لباس اچھا ہو کھانا اچھا ہو اب ان سے بات کون کرے حضرت علی نے فرمایا کوئی نہیں مانیں گے کہا نہیں ہم بات کرتے ہیں اب بات کون کرے سب نے ڈر کے کہا ہم تو نہیں بات کرتے مشورہ کیا تو حضرت عائشہ سے کہتے ہیں حضرت حفظہ سے کہتے ہیں وہ بات کریں چونکہ وہ اللہ کے نبی کی بیگمات ہیں ان کا ضرور وہ خیال کریں گے ایک بیٹی حضرت حفظہ اور حضرت عائشہ دونوں تشریف لائیں اور حضرت عائشہ نے واج شروع کی امیر المومنین آپ سے ایک بات کرنی ہے کہا کہو اللہ کے نبی کا دور تھا دنیا آئی ہی نہیں وہ قبر میں چلے گئے پھر میرے باپ کا دور آیا تو دنیا کوئی نہیں آئی وہ بھی قبر میں چلے گئے اب اللہ نے آپ کا دور ہمیں دکھایا ہے مرک پتہ ہو گئی سونے چاندی کے ڈیر لگ گئی اور آپ اسی فقیری پر ہیں ہم دونوں یہ عرض کرنے آئی ہیں کہ آپ اپنا طرز زنگی بدل لیں ایک دم امیر المومنین کے چہرے کا رنگ بدل گیا فرمایا کس نے بیجا ہے تم دونوں کو میرے پاس عزت عائشہ نے کہا پہلے آپ ہاں نہ کریں پھر ہم بتائیں گے کس نے بیجا ہے فرمایا اگر مجھے تم ان کے نام بتا دو تو میں مار مار ان کے چہرے لال کر دوں جنہوں نے تمہیں میرے پاس بیجا ہے پھر عزت عمر کے آنسو بہر آئے پھر فرمایا میری بیٹی حفظہ میں عائشہ سے نہیں تجھ سے بات کرتا ہوں تو بتا تو گھر والی ہے زنگی میں اللہ کے نبی نے دو ٹائم کھانا کھایا کہا جی نہیں نہیں کھایا تمہیں پتا ہے صبح کھاتے تھے شام نہیں کھاتے تھے شام کھاتے تھے صبح نہیں کھاتے تھے تمہیں پتا ہے کہ میرے نبی کے پاس ایک ہی جوڑا پہنے کے لیے ہوتا تھا حفظہ تیرے گھر میں نبی کے دو جوڑے تھے یا ایک تھا کہا ایک تھا کہا اسی کو خود دوتے تھے نوکر یا بیگم نہیں خود دوتے تھے سکاتے تھے پہن کر باہر آتے تھے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا کہ نماز کا ٹائم آیا اور بلال نے آکے آواز لگائی یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے اور آپ فرماتے تھے بلال ابھی میرے کپڑے خوشک نہیں ہوئے نماز لیٹ ہو جاتی تھی کپڑے خوشک نہیں ہوتے تھے اور تمہیں وہ تو دن یاد ہے کہ ایک دفعہ جوڑا بھی نہیں تھا ایک چادر ہی تھی اس کو گلے میں اور بدن کو لپیٹ کر نماز پڑھائی پھر تمہیں وہ بھی یاد ہوگا کہ ایک دفعہ چادر بھی نہیں تھی ایک انساری عورت سے کپڑے ادار مان کے نماز پڑھائی تجھے یاد ہے حفظہ میرے نبی نے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا ہمیشہ جھک کے کھانا کھایا کہ میں غلام ہوں غلاموں کی طرح کھاؤں گا ایک دفعہ تم نے چھوٹے سے نس پہ کھانا رکھ دیا اور کہا یا رسول اللہ آپ ذرا آرام سے کھالیں تو آپ نے کھانا اٹھا کے زمین پہ رکھ کے کہا حفظہ میں غلام ہوں میں غلاموں کی طرح کھانا کھاؤں گا اور تجھے وہ بھی یاد ہوگا تیرے گھر میں نبی کا بستر کیا تھا کہا ہاں ایک ٹار تھا جو دن میں پھیلا دیتی رات کو دھورا کر دیتی کہا اچھا وہ رات یاد ہے جب تُنہیں اسی ٹار کی ایک کی بجائے دو تہہ لگائی تھی اور صبح اللہ کے نبی نے پوچھا تھا حفظہ میرا بستر تبدیل کر دیا کہا نہیں یا رسول اللہ وہی ہے میں نے ایک کی دو تہہ لگا دی تاں کہ آپ کے لئے تھوڑا نرم ہو جائے کہا نہیں حفظہ اسے جیسا پہلے تھا ویسا ہی کر دو میں رات کو اٹھ کے اللہ سے باتیں کرتا ہوں اس کی نرمی نے مجھے اٹھنے میں ذرا رکاوٹ پیدا کر دی یہ باتیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہا جی ہاں بلکل ٹھیک ہے تو تم مجھے کہنے آئی ہو میں راستہ بدل لوں حفظہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے عائشہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے انہیں بتا دو تین دوست تھے تین مسافر تھے ایک ان کی ڈگر تھی ایک منزل تھی اس پر ایک چلا اور چلتے چلتے اپنی منزل پر پہنچ گیا یہ تھی اللہ کے محبوب پھر دوسرا چلا اور اسی ڈگر پر چلا اور چلتے چلتے اپنی منزل پر پہنچا ابو بکر صدیق اب تیسرا چل رہا ہے انہی کی راہ پر چلے گا تو ان تک پہنچے گا ادھر ادھر ہو گیا بھول بٹک جائے گا انہیں جا کے بتا دو کہ جس راہ پر میرے دونوں ساتھی چلے میں اسی پر چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے میرے ساتھیوں سے ملا دے اور اللہ نے کیسے ملایا نماز میں خنجر لگا پجر کی نماز پڑھا رہے تھے آپ ایک دم گرے ابو لولو چھپا ہوا تھا مجوسی تھا اس نے سات وار کیا خنجر کی آپ رضی اللہ عنہ گرے پہلے سخت والوں کو پتا چل چکا تھا تو عبد الرحمان بن عوف لپک کے آگے مسلے پر کھڑے ہو گئے نماز شروع کر دی اور چند آدمی اس مجوسی کو پکڑنے کیلئے بھاگے اس نے آگے جا کے اپنے آپ کو خنجر مار کے خودکوشی کر دی عزت عمر رضی اللہ عنہ کو اٹھا کے مکان پہ لے گئے دودھ بلایا گیا تو وہ انتوں سے باہر نکل گیا کہنے لگے موت کا پیغام آ گیا ہے تو اپنے بیٹے کو بلایا کہا بیٹا جا کر امہ جان عائشہ سے کہو کہ عمر امیر المومنین نہ کہنا اب میں امیر المومنین نہیں ہوں کہنا عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا ہے اگر مجھے اجازت مل جائی تو مجھے وہاں تفن کرنا اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام قبرستان میں دفن کر دینا عبداللہ بن عمر تشریف لے گئی تو امہ عائشہ بیٹھی رو رہی تھی کہا امہ جان میرا باپ عمر بن خطاب اجازت جاتا ہے قبر کی اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ حضرت عائشہ رونے لگ پڑی کہا عبداللہ یہ جگہ میں نے اپنے لئے رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے خاون اور باپ کے ساتھ ایک کونے میں سو جاؤں گی لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو اس جگہ کا عمر مجھ سے زیادہ خطدار ہے بیٹے نے آ کر کہا مبارک ہو اجازت مل گئی کہا بیٹا اجازت مل گئی لیکن جب میری میت اٹھاؤ دروازے پہ جا کے رکھنا ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو اور میرے مرنے کے بعد انکار فرما دیں ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا اس وقت اجازت ملے تو لے جانا ورنہ واپس لے جانا اس موقع پر حضرت علی اور حضرت حسن تشریف لائی جس دن انتقال ہو رہا ہے گبراہت دیکھی حضرت علی نے فرمایا عمر موت سے ڈر گئی ہو کہا نہیں موت سے نہیں ڈرا موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر گیا ہو یہ کون کہہ رہا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا آپ نے کہا آج رات میں جنت میں گیا میں نے ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا سونے چاندی زمرج یا کوت موتیوں کا میں نے پوچھا یہ کس کا ہے فرشتوں نے بتایا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجزے میں داخل ہوئے ادھر ابو بکر تھے ادھر عمر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیئے کہا مجھے دیکھ رہے ہو قیامت کے دن میں ایسے اٹھوں گا کہ میرے ادھر ابو بکر ہوگا اور ادھر عمر ہوگا یہ عمر کہہ رہے ہیں موت سے نہیں موت کے بعد آگے کیا ہوگا اس سے ڈر رہا ہوں تو حضرت علی نے فرمایا کیوں ڈر رہے ہو میں گواہی دیتا ہوں میں نے کئی دفعہ اللہ کے محبوب سے سنا کہ جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں ابو بکر اور عمر تو آپ نے کہا قیامت کے دن گواہی دھوگے عزت علی نے کہا میں بھی گواہی دوں گا میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا جب وہ حضرت شریف لے گئے تو موت کی آہر کو محسوس کیا تو بیٹے کی گود میں سرد تھا کہا بیٹا مجھے زمین پہ ڈٹا دے سنا نہیں کیا کہہ رہا ہوں زمین پہ ڈال دے ان کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہا میں کیا کہہ رہا ہوں زمین پہ ڈال دے اپنا چیرہ مٹی میں ڈال دیا اور مٹی میں ملنے لگے اور کہنے لگے اے عمر اگر تیرے رب نے تجھے آج معاف نہ کیا تو تُو خلاق ہو گیا عمر اگر آج تجھے اللہ نے معاف نہ کیا تو تُو خلاق ہو گیا اتنے بڑے مقام والا ایک لاکھ چوبیس ہزار میں ایک آدمی ہے مراد جسے مانگا گیا یا اللہ عمر دے دے میرے اسلام کی بلندی کے لیے اور کہہ رہی ہیں اے عمر تُو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا یہ کہتے کہتے ہمارے عمر رضی اللہ عنہ کی جان نکل گئی آپ نے وسیعت فرمائی میرا جنازہ صحیب رضی اللہ عنہ پڑھائی گا جنازہ پڑھایا گیا کندوں پہ اٹھایا گیا برا کر امہ جان آئیشہ کے دروازے پہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا جنازہ یہاں رکھ دو پھر آگے بڑے دستک دی امہ جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ پہنچ چکا ہے اندر آنے کی اجازت ہے تو حضرت عائشہ نے فرمایا مرحبا یا عمر ہم عمر کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنی چادر لے کر باہر تشریف لے گئی حجرہ مبارک میں قبر کھو دی گئی عبداللہ بن عباز فرماتے ہیں میرے کندے پہ کسی نے ہاتھ رکھا میں نے پیچھے مر کے دیکھا تو جناب امام المتقین عزت علی کھڑے تھے اور رو رہے تھے اور فرما رہے تھے عمر مجھے پتا تھا کہ تیرے سوا یہاں کوئی نہیں آسکتا مجھے پتا تھا یہاں تو ہی آئے گا کیونکہ میں نے ہزاروں دفعہ اللہ کے نبی سے سنا ہے میں ابو بکر اور عمر گئے میں ابو بکر عمر آئے میں ابو بکر عمر اندر گئے میں اور ابو بکر عمر باہر گئے میں نے اپنے نبی کے نام کے ساتھ تجھے اور ابو بکر کو اتنا سنا ہے کہ کسی کو نہیں سنا مجھے پتا تھا تو اسی جگہ آئے گا تیری یہی جگہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رضی اللہ تعالی عنہ کا ٹائٹل جیتا اور روتے روتے اپنے اللہ کے پاس چلے گئے ہمیں کیا خبر ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے بے شک اللہ رحیم ہے اس کے رحم کے تفیل ہی کام بنے گا پر نیک عمال اس کی رحمت کو لینے کا راستہ ہے دعا ہے اللہ تعالی صحابہ اور اہل بیعت پر کروڑوں رحمتیں فرمائیں ہمیں ان کا غلام بنائیں اللہ تعالی ساری عمد کے مسلمانوں پر اپنا خصوصی فضل خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں آمین سبحانہ موسیقی موسیقی تُقال العثار عظام به ویرد الغوار ككبش زدیر بذکر الیلہ تطیب الحیات تُسار و سار راج صبیر تُسار و سار راج صبیر تفیر نموع سبیر مرین تَلَا فَدَا يَا صَحِكَي تَسْتَدِير وَأُثَدُّ عَلَا خَفِي يَصْطَدِير تَلَا فَدَا يَا صَحِكَي تَسْتَدِير وَأُثَدُّ عَلَا خَفِي يَصْطَدِير تَلَا فَدَا يَا صَحِكَي تَسْتَدِير تَلَا فَدَا يَا صَحِكَي تَسْتَدِير تَلَا فَدَا يَا صَحِكَي تَسْتِير